آج پوری دنیا میں فالج کا عالمی دن منائے جا رہا ہے اور یہ دن اس لیے منائے جاتا ہے تاکہ پاکستان میں اور دنیا بر میں اس کے حوالے سے آگاہی ہو کہ پاکستان میں کتنا فالج ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے پاکستان میں روز آنا تقریباً ایک ہزار افراد فالج کا شکار ہوتے ہیں جن میں سے چار سو جا بھاک ہو جاتے ہیں یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اور اس تعداد میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے کوئی دس پندرہ سال پہلے جو ہماری ریسرچ ہوئی تھی تو ہر ایک لاکھ میں سے دو سو پچاس افراد کو فالج ہوتا تھا اب یہ حالی میں ایک تحقیق ہوئی ہے پشاوک کے پیکے میں جس میں ایک لاکھ میں سے باری سو افراد کو فالج ہو رہا ہے تو یہ تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بلڈ پریشر پاکستان میں بہت زیادہ ہے شوگر کولیسٹرول اور تمباکو نوشی اور تمباکو سموکنگ کی شرب بہت زیادہ ہے پاکستان میں تقریباً دس کروڑ افراد ہیں بیس میں سے دس کروڑ افراد ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک بیماری جس میں پائی جاتی ہے ان کو بلڈ پریشر ہے شوگر ہے کولیسٹرول ہے یا تمباکو نوشی وہ کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی تعداد ہے اور اس کو ہمیں بچانے کی کوشش کرنی چاہیے فالج کا سب سے بہترین چیز ہے کہ اس سے بچا جائے دوسری بات ہے کہ جو فالج کا علاج ہے وہ ابھی تک پاکستان میں پراپر اویلیبل نہیں ہے اس کا جو بیسٹ علاج ہے وہ ٹی پی اے ہے جو تمام مریضوں کو فالج ہونے کے بعد ساڑھے چار گھنٹے کے اندرگنجیکشن لگا دیا جائے تو اس سے کافی لوگ ریکاور ہو جاتے ہیں تو یہ علاج ابھی تک پاکستان میں سوائے چند پرائیویٹ ہسپتالوں کے کہیں اویلیبل نہیں ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کی اویلیبلیٹی کو یقینی بنائے اس دوائی کی اور ساتھ ساتھ پاکستان کے تمام بڑے ہسپتالوں میں اسٹروک کے سینٹرز قائم کیے جائیں اسٹروک کیئر اسٹروک یونٹ بنانے سے بہتر ہوتی ہے تو اسٹروک کے سینٹر قائم کیے جائیں اور ہماری سوسائیٹی اس حوالے سراغہ خان یونیورسٹی خود اس بات کا احتمام کر رہی ہے کہ ڈاکٹرز کی ٹریننگ کی جائے نرسز کی ٹریننگ کی جائے اسٹروک یونٹس کو ہم سرٹیفائی کریں تاکہ بہتر ترقید اسٹروک کی کیئر پروائیڈ کی جا سکے لیکن ہم عوام سے بھی اور حکومت سے بھی اس بات کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اس حوال اس کی بڑتیوی شہرہ کو نہیں روکا گیا تو اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی تعداد ہے روزانہ جو لوگ کی جانباق ہو رہی ہے اور اس میں اضافہ ہونے کا خطرہ ہے اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جو محضوری کا شکار ہو رہی ہے کہ جس کو روکنے کے لیے ہمیں اس کی آگاہی کی بھی ضروری ہے اور اس کے حوالے سے اخدامات بھی ضروری ہیں